اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روشن تعبیر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس چینل میں ہم آپ کو دیکھے جانے والے مختلف خوابوں کی تعبیریں بتائیں گے جیسا کہ خواب میں اندہ ہونا یا اندہ دیکھنے کی تعبیریں کیا ہوگی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اندہ ہوا ہے دلیل ہے کہ دین و اسلام سے گمراہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کی ایک آنکھ اندھی ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس کا نصف دین گیا ہے یا کوئی برا گناہ کیا ہے اور اس کے آزا سے کسی پر مصیبت آئے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اندھی کا ہاتھ پکر کر لے گیا ہے دلیل ہے کہ گمراہ ہو گیا ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ نابینہ ہوا ہے دلیل ہے کہ اچھے کام اپنے ہاتھ سے کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کی ایک آنکھ اندھی کی ہے دلیل ہے کہ اس کو رہ دین سے دور کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے چپائے کو اندھا کیا ہے تو اس شخص پر دلیل ہے جو اس چپائے کی طرف منصوب ہے اس کو ذر اور تکلیف پہنچائے گا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں نابینائی سات وجہ پر ہے درویشی، بدحالی، غم و اندو، نقصان جسم، مصیبت، نقصان مال، دین کی تباہی اگر نابینہ خواب میں دیکھے کہ بینہ ہوا ہے دلیل ہے کہ دنیا کے کام اس پر کشادہ ہوں گے اور نا امیدی سے امیدوار ہوگا حق تعالی کی رحمت سے نصیب پائے گا فرمانے حق تعالی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالی سب گناہوں کو بخشے گا فُ موسیقا